آج کی سٹوری ہے وہ کافی الگ ہے باقی سٹوری سے اس میں پہلی بار دیو کا یوز کیا گیا ہے کہ وہ ہون میں گئے ہون سے دھوان آیا اور وہ دھوان اپنے اندر انہیل کر رہی تھی وہ آتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر جتنے بھی فیملی میمبر اس روم میں ہوتے ہیں ان سب کو بولتے ہیں دیو صرف دیو تا نہیں ہوتے بلکہ اور بھی چیزوں کو دیو بولا جاتا ہے ہی گئیس ایم آس سب تو کیا حال چالے آپ سب کے آئی ہوپ کی جیسے بھی ہو بہت سائی ہو تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ہم سے شیئر کری ہے سنیہا نے تو تھینکیو سو مچ سنیہا فور شیئرنگ او سٹوری ویدھ آج کی جو سٹوری ہے وہ کافی الگ ہے باقی سٹوریز سے وہ ایک اتراخنڈ کی کہانی ہے اور اگر آپ بھی پہاڑی علاقے میں رہتے ہو ہماشل اتراخنڈ تو یہ سٹوریز سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو اور اگر نہیں بھی رہتے تو شاید کہیں نہ کہیں آپ نے سٹوریز سنی ہوں گی اس میں پہلی بار دیو کا یوز کیا گیا ہے اگر آپ پہاڑی علاقے سے نہیں ہو اور اگر فیملیر نیو ان سب چیزوں سے تو دیو صرف دیوتا نہیں ہوتے بلکہ اور بھی چیزوں کو دیو بولا جاتا ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے الگ الگ ٹائپ سے اور انہیں کس ٹائپ سے یوز کیا جاتا ہے وہ ہم اسٹوری میں سننے والے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں دیوتا کو بہت مانا جاتا ہے ان کی پوجہ کری جاتی ہے اور کافی شدہ سے سب کچھ کیا جاتا ہے اور صرف پوجہ نہیں بلکہ کئی ایسے قصے ہیں جہاں پہ دیوی دیوتا کا دوش بھی لگتا ہے سو یہ جو سٹوری ہے یہ سنے ہا کی پوری فیملی کے ساتھ ہوا تھا سنے ہا کی فیملی جو کی تیری گڑھوال میں چمبہ سے بلونگ کرتی ہے ابھی سنے ہا کالج میں ہے بٹ یہ سٹوری تب کیا ہے جب وہ ففتھ کلاس میں ہوا کرتی تھی سو سنے ہا کی فیملی میں سنے ہا سنے ہا کے پاپا سنے ہا کی موم اور سنے ہا کے دو بڑے بھائی رہتے تھے یہ ساری فیملی چمبہ میں ایک گھر میں رہتی تھی رینٹ پر سو ایک دن کی بات ہے جب ان کے گھر میں ان کی دادی جی آ جاتی ہے تو دادی جی گاؤں سے آئی ہوتی ہے اور یہ چمبہ میں ہی رک جاتی ہے اس رات کو ان کے ساتھ کیونکہ ان کی تھوڑی تبیت خراب ہوتی ہے تو ایسے ہی ڈاکٹر سے دوائی بھی لیتی ہے اور آ جاتی ہے اچھا جو سنے ہا کے دادا جی ہے انہوں نے دو شادیاں کری تھی جو ان کی فرسٹ وائف تھی جو ان کی فرسٹ دادی جی تھی وہ کافی ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گی تھی جس کی ویسے پھر انہوں نے سیکنڈ میریج کری تھی اور اب جو یہ ہے یہ سیکنڈ دادی جی ہے انہیں چھوٹی دادی جی بھی بولا جاتا ہے یہ آئی تھی اور یہ ان کے روم میں رکی ہوئی تھی ان کی اس دن طبیعت جادہ نہیں تھوڑی سی خراب تھی وہ وہاں سے یہاں تک اکیلے آگئی ہے اتنی طبیعت تھی ان کی ٹھیک بٹا تھوڑا سا انہیں آف فیل ہو رہا تھا تو بس انہوں نے دوائی لی تھی اور یہ اب سنیا کے گھر میں رکی ہوئی ہے تو بس رات ہو چکی ہے کھانا وانا کھا لیا اور اب سب سو رہے ہیں تو اب آتی رات ہوتی ہے کہ ایک دم سے دادی جی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گیا اچانک سے وہ ایک دم باک لانے لگ جاتی ہے وہ ایسے چلانے لگ جاتی ہے پورا گھر اٹ جاتا ہے یہاں سے جو سنیا کے ڈیڈ ہے وہ تاو جی کو کال کرتے ہیں سنیا کے جو گھاؤں میں ہی ہوتے ہیں انہوں نے بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے اور جلدی آؤ تاو جی آ جاتے ہیں مہیں پہ مطلب ایک کرہ ہنٹے میں وہ آ جاتے ہیں جیسے وہ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک راک لائی ہوتے ہیں تو ایکچلی کہ جو سنیا کے تاو جی ہے وہ کافی سپریچول ہے اور انہوں نے اپنے گرو جی بھی ہے ملک ایک گرو جی ہے ان کے پاس وہ جاتے ہیں تو جو گرو جی ہے انہوں نے ایک راک دی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ایسی دکھت دکھت آ جائے تو یہ راک لگا دینا صحیح ہو جائے گا اور وہ راک کو دادی جی کے ایسے ماتھے میں لگا دیتے ہیں راک دادی جی کے ماتھے میں لگتی ہے برٹ ایک دم سے سنیا کی ممی چلانے لگ جاتی ہے ایک دم سے وہ گصہ کر رہی ہے چلانے لگ جاتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا بھائی یہ کیا ہوگیا ایک دم سے تب ہی تاؤ جی ممی جی کو ایک دم ایسے پکڑتے ہیں اور وہ راک سنیا کی ممی کے ماتھے میں لگا دیتے ہیں جیسے ہی راک لگتی ہے وہ ایک دم شانت ہو جاتی ہے اور وہیں پہ ایسے بیہر جاتی ہے ٹھیک ہے اب سب کچھ انڈر کنٹرول ہوتا ہے تو تاؤ جی جو ہوتے ہیں جو سنیا کے دیڈ ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں ہم کل گرو جی کے پاس جائیں گے سوبائی دادی جی کو بھی لے جائیں گے اور یہ سنیا کی ممی ہے انہیں بھی لے کر جائیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اب سب سو نے لگ جاتے ہیں تو سنیا اور سنیا کی ممی ایک بیٹ میں سوتے ہیں جو دادی جی ہے وہ اوپر والے بیٹ میں تاؤ جی اور پاپا جی دوسرے روم میں ٹھیک ہے اب سب سو جاتے ہیں دادی جی کو اترے اچھے سے نیند نہیں آ رہی ہوتی وہ بار بار بیچ بیچ میں اٹھ جاتی تھی یہاں وہاں چلنے لگ جاتی تھی یہ ایسا ایسا ہوتنے لگ جاتا تھا سب کو نوٹی سو رہا تھا بٹ کوئی زیادہ کچھ بول نہیں رہا تھا دادی جی کو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو پھر سے آ کے سو جائیں گی اور ایسے ہوتا ہے وہ اپس آتی ہے بیٹ میں اور وہ سو جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے صبح کے چار بچ جاتے ہیں پھر سنیا کی ممی جی کی نیند کھل جاتی ہے جب وہ اٹھتی ہے تو ہر جگہ دیکھتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب چار سے پانچ بچ جاتے ہیں سب لوگ اب سوچ رہے گی ٹھیک ہے دادی جی کو اٹھایا جائے کیونکہ گروہ جی کے پاس لے جانا ہے سب اٹھا رہے اٹھا رہے اٹھا رہے اٹھے نہیں رہی اٹھے نہیں رہی بہت ممی جادہ ہی گہری نیند تھی کچھ ٹھیک ہے اب سب بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تھوڑی ابھی ٹائم ہے دادی جی کو سونے دو ہم نہا لیتے ہیں تب تک سب جاتے ہیں نہ آتے ہیں تیار ہوتے ہیں ایک دم ٹھیک ہے اب پھر سب اٹھا رہے ہیں انہیں کہ اٹھئیے ٹائم ہو گیا ہے چلیے ہمیں جانا کر کے دادی جی کا کوئی رسپونس ہی نہیں آ رہا وہ بلکل ہی ایک دم ہل بھی نہیں رہی ہے وہ اب تاؤ جی ایک دم سے بولتے ہیں کہ رکو سب رک جاتے ہیں تاؤ جی پاس میں جاتے ہیں دادی جی کے اور تھوڑی دیر ایسے پاس جا کے دیکھتے ہیں وہ اور پھر ایک دم وہ ایک دم مطلب ڈا رہ گئے ہیں چپ ہو گئے ہیں سب پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا تب وہ بتاتے ہیں کہ دادی جی کی مرٹی ہو چکی ہے دادی جی کی ڈیتھ ہو چکی ہے سب کے لئے بہت جادہ شاکنگ تھا مطلب کل جو یہی پر سو رہے تھے ہمارے ساتھ یہی دادی جی ہمارے ساتھ ہی تھی ایک دم سے صبح ڈھٹھتے ہیں تو اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ بہت جادہ شاکنگ تھا اور اس کے سامنے دادی جی کی ایسی نیوز آنا ہو گئی تھی وہی اس بات سے بہت جالا ٹرومیٹائز ہو گئی تھی چھ ٹھیک ہے اب کیسے کیسے کر کے سب خود کو سنبھالتے ہیں اور دادی جی کو واپس گاؤں لے جائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے سب گاؤں پہنچتے ہیں دیرے دیرے ان کے گھر میں سارے ریلیٹیوز آ جاتے ہیں ایک دم سے گھر میں ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں سب کے سب کے مند میں بس ایک ہی سوال ہے کی کیسے دادی جی اتنی زیادہ بھوڑی بھی نہیں تھی وہ اراؤن 55 سے 60 years کی تھی کچھ بھوڑی نہیں تھی فکت تھی کافی کام کرتی تھی سارا گائے چرانہ یہ سب کرتی تھی کیسے اتنی کم عمر میں ان کے ساتھ ایسا ہو گیا اور اگدم اچانک سے ہوا گھوم رہا تھا یہاں ہوا ہاں تھوڑا سا فیور تھا بٹ اتنا فیور نارمل مانا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ 104 ڈگری 103 ڈگری اتنا بھی نہیں تھا پھر کیسے اگدم سے پھر کیسے اگدم سے ان کی موت ہو گئی یہ سب کے سب کے دل میں یہی سوال چل رہا تھا اور کسی کے پاس بھی کوئی آنسر تھا نہیں پہل اب کیریہ کرم کی باری آتی ہے تو وہاں پہ پنڈی جی بلائے جاتا ہے گھر میں پنڈی جی جو ہوتے ہیں وہ گاؤں کے سب سے بڑے پنڈی جی ہے ملکہ انہیں سب جانتے ہیں تو وہ جب آتے ہیں گھر میں قدم رکھتے ہیں تو کچھ الگ سا محسوس کرتے ہیں گھر میں کچھ عجیب سا وہ اندر آتے ہیں اور جو تاو جی ہوتے ہیں اور جو سنیہ کے ڈیڈ ہوتے ہیں ان دونوں کو پاس بلا کر بولتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ صحیح نہیں ہے سب کہتے ہیں کیا مطلب اس بات کا وہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کی پوری فیملی کے اوپر کسی نے تو دیوتا لگایا ہوا ہے دیوتا دوش لگا ہوا ہے اور دادی جی کے بعد جو اگلے نمبر ہے وہ ہے تاو جی کا اور جو تاو جی کے بعد نمبر ہے وہ ہے سنیہ کے ایک بڑا بھائی ہے اس کا یہ سن کر سب ایک دم دنگ رہ جاتے ہیں اس فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ شیڑی سا تھا مطلب کی جو اس سے پہلے بھی موتو ہوئی تھی وہ بڑی خوفیہ ٹائپ تھی مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ہو گئی جو دادا جی کی پہلی بھیوی تھی جو آپ کو بتایا تھا میں نے کی فرس جو دادی جی تھی ان کی ایک دم ینگ ایچ میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی بھی ایسی ہوئی تھی ایک دم الگ ہی طریقے سے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد دادا جی کے دو اور بچے تھے ایک دم چھوٹے چھوٹے سے جب تھے ان کی بھی ایک دم ڈیتھ ہو گئی تھی اور ساری ایسے ایک دم مستیریوس ٹائپ بھی تھی کہ یہ رات کو ایک دم صحیح ہے اور صبح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جب پنڈی جی یہ بتاتے ہیں تو سب ایک دم حیران ہو جاتے ہیں اور بولتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہی ہے یہ سب صحیح ہو جائے جو پنڈی جی ہوتے ہیں وہ پھر انہیں نسکے بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جس نے لگایا ہے وہ کافی سال پہلے لگایا گیا تھا پروپرٹی کے لئے لگایا گیا تھا اور آپ کی فیملی کے کسی ایک عورت نے لگایا تھا جو کہ اب زندہ تک نہیں ہے تو سنیا کا بتانا ہے کہ ہماری جو پروپرٹی تھی اس کے لئے کئی سالوں پہلے کئی سالوں پہلے جنریشنز پہلے دو جنریشنز میں لڑائی ہوگی تھی دو یہ بھائی تھے اور ان کے چھوٹے بچے بچے تھے تو ان سب میں لڑائی ہوگی کہ ہمیں چھی ہمیں چھی اور ایسے ایسے کر کے جو ایک عورت تھی اس نے اس لڑائے لڑائے میں خود کو آگ لگا دی تھی تو سب سمجھ جاتے ہیں اسی ٹائم جو فیملی میمبرز ہے کہ ہو نہ ہو یہ پورا کرنا دھرنا اس عورت کا ہے اور وہ تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بھی اور وہ عورت تھی بھی تھوڑی سی مطلب black magic یہ سب کرتی تھی وہ perform کرتی تھی کسی نے کبھی جا کے directly کبھی بولا نہیں بھر ہاں سب کو پتا تھا تو عورت بھی کچھ اس ٹائپ بھی تھی پنڈی جی بتاتے ہیں کہ دوش ہٹانے کے لیے ہمیں پوجا کرنی پڑے گی پندرہ دن کی یہ پوجا ہوگی اور یہ کوئی سیمپل پوجا نہیں تھی جو گھر تھا وہ دو منجل کا تھا تو جو اوپر والی منجل تھی اس میں ایک پوجا ہوتی تھی پوجا کی گئی اور جو نیچے والے منجل میں تھی وہ جن دیوتا کا دوش لگا تھا ان کی پوجا کرائی گئی بٹ جو ملہب نیچے والے منجل میں جو دیوتا کی پوجا کر رہے تھے وہ ایک الگی روم تھا ملہب وہ گھر سے سپریٹ تھا گھر کے باہر تھا تو ادھر بیٹھ کے کرائی گئی تھی گھر کے اندر کوئی نہیں گیا تھا یہ پوجا گھر کے اندر نہیں کری تھی بس باہر ہی کرائی تھی اور اس پوجا میں لڑکیاں بھی جو بھی تھی وہ سب نئی تھی صرف وہاں مردی بیٹھتے تھے اور وہی یہ پوری پوجا کرتے تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹائم تھا جب راک لگائی تھی تو جو سنیہ کی ممی تھی ایک دم عجیب سے بیہیف کرنے لگی تھی پنڈی جی نے بتایا تھا کہ جو سنیہ کی ممی ان کے گرہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور جنم کندلی کے اکارڈنگلی ان کے گرہ کمزور ہے تو یہ یہ بہت ڈینجرس ہے اور اس وجہ سے وہ نے پندرہ دن تک گھر سے باہر جانا منا تھا ایک دم strict منا کہ آپ باہر نہیں جاؤ گے آپ رہو گے گھر کے اندر ہی آپ جہاں چاہتے ہو گھر میں ہی گھومو لیکن باہر بلکل مت جانا اور پوجا کے ٹائم ساری عورتیں نہیں ہوتی تھی بٹ جو سنیہ کی ممی تھی ان کو ملکہ رکھا جاتا تھا وہاں پر ان کو وہاں بٹھایا جاتا تھا پوجا کے ٹائم میں باقی کوئی عورتیں نہیں ہوتی تھی جب بھی پوجا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ جو دیوتا جی تھے جن کی وہ پوجا کر رہے تھے وہ دیوتا سنیہ کی ممی کے اندر آتے تھے جیسے وہ ان کے اندر آتے تھے وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو ڈھول نگاڑے وہ سب تھے وہ بجانے لگ جاتے تھے تاکہ ملکہ وہ خوش ہو جائیں اور انہیں ایسا نہ لگے کہ میرا سواگتی نہیں کر رہا ہے ایسا کچھ تو جیسے وہ آتے تھے سنیہ کی ممی کے اندر وہ ایک دم ڈھول ڈھول بجانے لگ جاتے تھے ہر جگہ ایسے ڈھول نگاڑے چل لا رہے ہیں سب اس ٹائب کا مہاول ہو جاتا تھا مطلب ایک دن پہلے جب یہ لازٹ دن تھا پندروہ دن اس سے ایک دن پہلے وہاں پہ جانور لائے گئے تھے اور ان سب کو ایک روم میں رکھا گیا تھا پھیڑ بکری ایک مرگا اور چھپکلی ایک سور یہ پانچ جانور لائے گئے تھے اور سنیہ کا بتانا ہے کہ یہ ورسٹ پارٹ تھا کیونکہ وہ جانور تھے یار وہ پیارے تھے اور سنیہ کو انہیں دیکھ کے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کی مطلب وہ آج انہیں دیکھ رہی اور کل ان کی بلی دے دی جائے گی یہ بہت بہت زیادہ مطلب عجیب بات تھی سنیہ کے لئے سنیہ چاہتی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے بلیاں نہیں دی جائے وہ اپنے پاپا سے بھی بولتے کہ ایسا بلی کیوں دینی ہمیں بینہ بلی کے بھی تو ہو سکتی ہے چیزیں ہمیں کسی کو خوش کرنے کے لئے کیوں مارنا ہے بٹ ایونچلی ایسا نہیں ہوتا سب کی بلیاں دے دی جاتی ہے اب جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے اس دن سنیہ کے بھائی کے ساتھ کافی پیرنورمل ایکسپیرینس ہوتا ہے جیسے کی جو سنیہ کا بھائی تھا وہ ان سب چیزوں سے بہت ڈرتا تھا تو سنیہ کے بھائی نے بولا تھا کہ میں گاؤں میں نہیں میں اپنے گھر میں رکھوں گا وہاں پر اور میں ان سب چیزوں کا پارٹ نہیں ہونا چاہتا کیونکہ سب کو بتاتا کہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ہی ڈر لگتا تھا تو سب اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤں وہیں پہ رہنا تو وہاں وہ اکیلا تھا اور پنڈی جی نے بھی کہا تھا کہ آخری دن میں کوئی اکیلا نہیں رہنا چاہیے سب کسی نہ کسی کے ساتھ رہنی چاہیے تو بھائی کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ اگر وہاں اکیلا ہے تو ایک کام کر رہا اپنے دوستوں کو بھلا لے تو وہ ایسے کرتا ہے وہ اپنا ایک دوست ہوتا اس کا قریب ہی اسے بھلا دیتا ہے تو یہ دونوں ابھی رات کو ہی ہی پہ اپنے روم میں بیٹھے ہیں کہ تب ہی جو اس کا بھائی ہے اس کو اچانک سے جو دوسرا روم ہے ادھر سے دادی جی کی آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہے جس بیٹ میں دادی جی لیٹی تھی اور جس بیٹ میں ان کے ڈیتھ ہوئی تھی اس روم سے اس بیٹ سے اب بھائی کو آوازیں سنائی دے رہی ہے دادی جی کی دادی جی اسے بھلا رہی ہے بیٹا یہاں پر آجا دیکھ دیکھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا آجا جلدی آجا ایسے کر کر کے بھائی بہت زیادہ ڈر گیا ہے بھائی اپنے دوست کو بول رہا ہے کہ تجھے کچھ سنائی دے رہا کہ بولتا ہے بھائی بلکل ہلتا نہیں ہے کوئی رسپونس نہیں آتا تو وہ گسے میں بولانے لگ جاتی ہے ایسے ایک دم چلا چلا کے بول رہی ہے وہ بھائی ان آوازوں کو سنن کے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کال کرتا ہے اپنے پاپا کو بتاتے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے پاپا جی پنڈی جی کو بولتا ہے تو پنڈی جی بتاتے ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے آخری دینا ہے وہ پوری کوشش کریں گے بھاگنے کی یا پھر بچنے کی بٹ تم پلیز ہا بھی مد دھونے دینا خطپے تم بس اس روم میں بیٹھے رہو اور اگنور کرو تم ایئر فون لگاؤ جو بھی ہو سکتا ہے اگنور کرو آنکھیں بند کر دو اپنی صوبہ ہی کھول دو آنکھیں اپنی بھائی ایسا ہی کرتا ہے وہ اپنی آنکھیں پوری طریقے سے بند کرتا ہے اپنے اوپر کمبلوں پر پورا ڈال دیا اس نے بس سونے کا ٹرائے کر رہا یہاں ہیئر فون لگا دیا فل وولیوم میں گانے تو بھائی کے ساتھ ہیسا سب ہوا تھا مہین دوسری سائٹ سنیہا کے گاؤں میں سنیہا کے گاؤں میں ہون چل رہا تھا ہون چل رہا ہوتا ہے ساری جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہے انہیں ایک جگہ بٹھا دیا ہوتا ہے مطلب اس میں شامل نہیں کیا گیا ہوتا انہیں الگ سے بٹھا دیا ہوتا ہے اور ایک جو ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بار بار انہیں بتا رہا ہوتا ہے کیا چل رہا ہے اپ ڈیٹس دے رہا ہوتا ہے کہ پہلے ہون میں آئے گا ایک کر دو گھنٹا رکھے گا پھر وہاں چل جائے گا پوچھے گا سب کچھ ٹھیک ہے اور اپ ڈیٹ دے گا ایسا ایسا ہوتا ہے پہل کچھ گھنٹوں بعد پھر سے ڈھول نگاڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہے سب سمجھ جاتے ہے کہ سنیہ کی ممی کے اندر پھر سے دیوتا آئے ہیں اب جب دیوتا آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ایسے بہت زیادہ چلانے لگ جاتی ہے اور آواز بھی بڑی ملکہ سنیہ کی ممی کی نہیں ہوتی وہ آواز وہ کسی آدمی کی ہوتی ہے most probably جو دیوتا چی تھے ان کی آواز تھی ٹھیک ہے نہیں وہ کافی دیر تک چلتا ہے ملکہ بیس تیس منر تک تو وہ چلتا ہے ڈھول نگاڑے یہ سب چلانہ وہ سب چلتا ہے and finally سب جانوروں کو لایا جاتا ہے ان کی بلیاں دی جاتی ہے اور ان کو جو ہون ہوتا ہے اس میں فیک دیا جاتا ہے جب اس میں فیک دیا ہے تو جو سنیہ کی ممی کے ایکسپریشنز تھی بہت خوشی والے ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ایسے پاس میں جاتی ہے اور جو ہون سے ایسے دھوان نہیں اٹھ رہا ہوتا وہ دھوان اٹھتا ہے کیونکہ اس میں کہ وہ ہون میں گئے ہون سے دھوان آیا اور وہ دھوان اپنے اندر انہیل کر رہی تھی مو رکھ دیتی ہے اور ایسے وہ آتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر جتنے بھی فیملی میمبر اس روم میں ہوتے ہیں ان سب کو بولتے ہیں کہ یہ ایسے دھوان کے پاس ایک دم جا کے کہ جیسے کی ملکہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وہ انڈیریکٹ طریقے سے انہیں کھا رہی ہے وہ ہون میں گئے ہون سے دھوان آیا اور وہ پورا اپنے اندر انہیل کر رہی تھی جب یہ سب ہو جاتا ہے جب پورا ہون دھوان ختم ہو جاتا ہے جو جتنے بھی جانو رہے تو پورے جل چکے ہوتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب وہ آتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر جتنے بھی فیملی میمبر اس روم میں ہوتے ہیں ان سب کو بولتے ہیں کہ تین جگہ دیتے ہیں گھر کی جو کہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے اور جب وہ جگہ دے دیتے ہیں تب انہیں کچھ چیزیں پتا چلتی ہے وہ سارے گھر والوں کو بولتے ہیں کہ میں تمہیں تین جگہ بتاؤں گا وہاں پہ خدائی کرو اور وہاں پہ تمہیں کچھ ملے گا تو تین تین جگہ بتاتے ہیں ایک کچھن ہوتا ہے گھر کا ایک باہر جو ملکہ جسٹ گھر کے ادھر پیڑ ہوتا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے اور ایک اور جگہ ہوتی ہے جو کیا سے روم کے اندر ہوتی ہے تو یہ تین جگہ ہوتی ہے اور پنڈی جی بولتے ہیں یہاں جاؤ خدائی کرو اور جو بھی ملے گا اس کو میرے پاس لے کر آؤ ایسے کرتے ہیں سب جاتے الگ الگ جگہ اور خدائی کرنا چالوں کر دیتے ہیں کرتے 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 اور انہیں فائنیلی کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ فول کچھ ہڈیاں اور کچھ عجیب سے ایسے کپڑے میں کچھ راک ٹائپ ہے اور اسے کپڑے کا ایسے بان دیا گیا ہے ایسے گول سا بنا دیا گیا اور وہ رکھی ہوئی تھی وہ سب لاتے ہیں اور وہ پنڈی جی کے پاس دے دیتے ہیں اور تب پنڈی جی بتاتے ہیں کہ اس عورت نے یہ چیزیں ادھر اس لئے رکھی تھی تاکہ اس جمین میں دیوتا لگ جائیں تاکہ اس جمین میں جو بھی آئے گا کچھ بھی کرے گا دیوتا اس پہ لگ جائیں گا اور اس کا کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا جن سے وہ لڑ رہی تھی پوری پروپرٹی کے لئے ان کی ہوگی اس نے اس پوری جمین کو ایسے کرسٹ کر دیا تھا اور جب یہاں پہ گھر بنے تھے اس نے ہر کی فیملی نے جب پہلی بار یہاں گھر بنایا اپنا تب سے ہی ان کے ساتھ سب کچھ برا ہونے لگ گیا تھا پھر پوجا پوری کر دی گئی تھی اب دیوتا دوش جو تھا وہ بھی اب نہیں رہا اور جو اس عورت نے جو مللب چیزیں وہاں گاڑی تھی سب کچھ جو کالہ جادو جس پہ کیا تھا وہ سب بھی ہٹا دی گئی تھی تو اب سب کچھ صحیح ہو گیا تھا پوری فیملی کے سب کی لائف صحیح ہونے لگ گئی تھی مللب اس پوری فیملی میں کچھ نہ کچھ پروپرمز ہمیشہ ہی رہتی تھی برد دیرے دیرے وہ سب بھی اب ختم ہونے لگ گئی تھی اور سب اپنی لائف اچھے سے جی رہے تھے اب سب کچھ تھی اپنی لائف میں دو ہجار سولہ تک ایسے ہی ہوتا ہے سب کچھ صحیح چلتا ہے سب کچھ بڑھیا ہوتا ہے سب اس بات کو بھول بھی گئی ہوتا ہے دو ہجار سولہ میں سنہا کی ممی کو ایک کال آتی ہے کال آتی ہے گاؤں سے تاو جی وہ بتاتے ہیں کہ ایکچلے ہمیں پھر سے وہ پورا ہون واپس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی ٹائم ٹو ٹائم کرنا پڑتے تھے یہ ایسی نہیں تھی کہ ایک بار کر لیو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو بتا رہے تھے کہ کافی ٹائم ہو گیا تو ہم سوچے پوڑا کر لی جائے ایسا نہیں ہے پورے پندرہ دن کی پوڑا کرنی ہے ایسا کچھ نہیں بس ایک ایک دن نکال کر فائنل کر کے ہم پوڑا کر لیں گے تاکہ سب کچھ صحیح رہے جب محمی جی سنتی ہے تو وہ منا کر دیتی ہے بولتی میں نہیں کروں گی مجھے نہیں کرنا واپس کیونکہ کیونکہ جتنا بھی ابھی تک ہوا تھا پوڑا کرنا بلیاں دینا ان ساری چیزوں سے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ کری تھی چیزیں وہ کری تھی سنیہا کی ممی کو کیونکہ ان کے اندر آتے تھے وہ لٹرلی چھکن مٹن سب کھا رہی تھی ملکہ ان کی باڈی نہیں لے پا رہی تھی اور وہ ان کو کافی زیادہ ٹرومے میں چلے گئی تھی ان سب چیزوں کے بات جب سب کچھ جب سب کچھ صحیح ہو گیا سب جگہ ساری پرابلم سہی ہو گئی سب خوش تھے سنیہا کی ممی بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی ان کو منٹلی بہت زیادہ ٹرومے پڑھا تھا ان سب چیزوں سے اور اس سے اُبھرنے میں کافی ٹائم لگا تھا تو وہ منا کر دیتے کہ نہیں نہیں میں واپس بھائی اب میں نہیں کر سکتی ہے میں نہیں چاہتی میری باڈی میں کوئی دیفتہ آئے کچھ بھی ہو نہیں تو سیدھا منہ کر دیتی ہے ایسا ہوتا ہے کال رکھتے ہیں بات ختم دو دن بعد جب سب فیملی والے مہین ہوتے ہیں فیملی والے اندرسینس سنیہا کے ڈیڈ سنیہا کی ممی اور سنیہا کے دو بھائی تو سنیہا کی ممی بات نکالتے ہیں کہ مجھے ایسی کال آئی تھی اور میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی جیسے وہ ایسا بولتے ہیں جو سنیہا کے ڈیڈ وہ ایک دم گصہ ہو جاتے ہیں کیوں نہیں کرے گی تو کیوں نہیں کرے گی تجھے کرنا ہوگا تجھے کرنا ہوگا وہ ایسا بول رہے ہیں اور ایک دم چلا کے بول رہے ہیں سب ایک دم دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ سنیہا کے ڈیڈ کا نیچار ایسا بلکل بھی نہیں تھا ان فیکٹ آج تک سنیا کے ڈیڈ نے تو چلائے بھی نہیں ہمیشہ ہس کے بات کر رہی ہے خوشی سے بات کر رہی ہے پہلی بار سنیا کے ڈیڈ ایسے ریعت کر رہے تھے اور وہ بھی صرف سنتے ہی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہوئی کچھ بھی نہیں انہوں نے بس نورمل ہی بتایا کہ میں نے انہوں نے منع کر دیا کیونکہ فیزیکلی مجھے بہت جادہ نقصان ہوتا ہے اور مینٹلی بھی اتنا ہی سنتے وہ اکدم چلانے لگ گیا ہے عجیب سا بی ایف کرنے لگ گیا ہے جو سنیا کے موم ہوتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی اس ٹائم وہ بولتے کہ آپ پلیز ریعت جاؤ کھانا آنا کھالو وہ ایسے تھالی فیک دیتے ہیں مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں پتا تو کرے گی تجھے پوجہ کرنی پڑے گی اور یہ سب بول کر وہ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اپنے روم میں چلے گئے اور وہیں پہ سو گئے ٹھیک ہے صبح ہوتی ہے churches سب جاتے ہیں ہوا سنیا کے ریعت کو پوچھتے کہ آپ کیسے ہو کہ ٹھیک ہوں میں کیوں کیا ہوا سب بتاتے ہیں کہ آپ نے کل ایسا ایسا بولا اور سنیا کی موم بھی ہوتی ہے تو وہ گولتے ہیں کیا ہو گیا تھے اس نہیں گستی گیا ہو گئے تھے آپ اس 내 دم سے تو وہ ایسے بھیٹ جاتے ہیں ہعرانی سے اور بولتے ہیں کہ مجھے تو اسے کچھQué بھی نہیں ایسا کچھ میں نے کب بولا اور میں آسا کیوں بولوں گا میں تو 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 کبھی چلاتا ہی نہیں کسی پہ میں تمہیں تم پہ کیوں چلاؤں گا اسو یہ سب بولتے ہیں سب اگدم حیران ہو جاتے ہیں کہ پاپا کو کیا ہوگے پاپا ایسا کیوں بول رہا ہے کل ہی تو انہوں نے چلایا تھے سب ٹھیک ہے یہ بات کو جیادہ نہیں کھیستے کیونکہ سنیا کی ممی بولتے گی اس بات کو جیادہ مت کھیچو چھوڑ دو اور یہ بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے جو سنیا کی موم ہوتی ہے وہ پوجہ نہیں پرفارم کرتی ہے بلکل بھی نہیں کرتی ہے جس دن فائنل ہوتا ہے اس دن بھی وہ منا کرتی تھی کہ نہیں پوجہ جو کرنیا کر لو میں نہیں آؤں گی ان کے بینہ ہی پوری پوجہ کری جاتی ہے اور اس سیٹ جو سنیا کی ممی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتا ہے کہ اب وہ پورے سپریچویلٹی میں چلے جائیں گی ملہب اوبیسلی وہ پہلے بھی بھگوان کی پوجہ کرتی تھی بٹ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ بہت جیادہ بھگوان کی ملہب پوجہ کرنے لگ گیا دن میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے صرف بھگوان جی کے پاس بیٹھنا ان کا نام لینا رام 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 لکھنا ملہب بہت جیادہ سپریچویلٹی میں چلی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے ملہب کرتن مرتن کرنا ہر دن ان کے گھر میں ملہب ایک ان کی منڈلی بن گی تھی تو ہر دن وہ آتے تھے ہر دن کرتے ہیں ان فیکٹ تھے گیا ابھی بھی آتے ہیں ہر دن کرتن ہوتا ہے اور سنےہ کی ممی نے ایک گرو جی بھی بنا لیا تو ٹائم ٹو ٹائم گرو جی کے پاس جاتی ہے وہ الگ الگ چیزیں بتاتے ہیں کبھی اس مندر چلے جاؤ وہاں پہ یہ چڑھا کر آ جاؤ کبھی اس مندر چلے جاؤ وہاں پہ ایسا چڑھا کر آ جاؤ تو کرتی رہتی ہے تو جب سے سپریچویلٹی میں سنےہ کی ممی ایک دم گھوز گیا تب سے ہی وہ منٹلی ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے پہلے بھی ٹھیک ہو گئی تھی بات ایک دم ایسا ہو گیا تھا کہ چپ رہ دی تھی ایک دم جیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتی تھی کسی بھی چیز میں یہ نہیں ہے کہ بہت درد ہو گیا ہے منٹلی کچھ بہت ٹراؤما لگ گیا ہے ایسا نہیں تھا کریکٹر ان کا بہت چینج ہو گیا تھا اس انسیڈنٹ کے بات ہمیشہ چپ رہنا کسی چیز میں کچھ انٹرسٹ نہیں دکھانا جیادہ بات نہیں کرنی یہ سب بات جب سے سپریچویلیٹی میں وہ خوشی ہے جب سے پھر سے انہوں نے بھگوان جی کا ہاتھ پکڑا ہے تب سے دھیرے دھیرے وہ اب صحیح ہو رہی ہے recover ہو رہی ہے وہ خوش رہتی ہے جب سب کرتن کرنے آتے تو ہستی ہے سب کے ساتھ گاتی ہے دانس کرتی ہے سنیا خوش ہے جو بھی سب چل رہا ہے بات سنیا کو کہیں نہ کہیں ایک ڈر بھی ہے کہ وہ دیوتا کا دوش جو پرفارم نہیں کر رہا تھا بس اس سے کچھ نقصان نہ ہو جائے اور جو اگدم سے سنیا کے ڈیٹ کے اندر اگدم سے وہ آ گئے تھے سب کو پتا ہے کہ شاید ہونا ہو کوئی دیوتا ہی آئے تھے کیونکہ وہ سنیا کے ڈیٹ تو نہیں تھے جو اگدم انہوں نے چلایا تھا اگرسیو ہو کے although یہ بات دوہزار سولہ کو ہوئی تھی اب تو دوہزار چوبیس بھی ہو چکا ہے پھر بھی ایک ہلکا سا ڈر تو کہیں نہ کہیں سب کے اندر رہتا ہے تو گائز یہ تھی سنیا کی سٹوری جو انہوں نے ہم سے شیئر کری ہے اور یہ میرے چینل میں بھی فرس ٹائم ہے میں فرس ٹائم ہی ذکر کر رہا ہوں پہلی بارے کیا سٹوری لا رہا ہوں جس میں بھوت بھوتنی بھل کی دیوتا کے دوش لگے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں میں اور ریسرچ کروں گا تھانکیو سوہمس سنیا فور شیئرنگ اوہ سٹوری وید اس اور اگر آپ سب کو بھی اپنی سٹوریز مجھے بیجنے ہیں تو آپ میرے جی میل پر آ کر اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں and that's it for today so I hope کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو پھر ملتے ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی and take care